کس طرح سے ہم ایک انسٹنٹ وائپننگ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اپنی سکن پر آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں یہ ٹپس شیئر کروں گی یہ بہت ہی ایزی ہوم ریمیڈی ہے اس میں جسٹ ہم تو انگویڈینز کے یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی امیزنگ ایفیکٹیڈ ہمیں وائپننگ ایفیکٹ نظر آئے گا اپنی سکن کے اوپر ہوم ریمیڈیز بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ انتے ریگورر یوز کریں گے تب ہی آپ کو ان کا ایک بہت اچھا ریزلٹ ملے گا یہاں پر ہم سب سے پہلے کافی یوز کریں گے یہ نیسکیفے کی ہے اور یہاں پر ہم ہنی یوز کریں گے ہم جسٹ ٹو انگویڈنس یوز کریں گے اور اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ آپ کو بہت اچھا ایک ریزلٹ ملے گا ایک دم ایک برائٹننگ اور وائٹننگ ایفیکٹ آجائے گا آپ کی سکن پر اور یہاں پر ہم نے ون ٹیبل سپون ہی ہنی کا لیا ہے جو کافی ہوتی ہے وہ ہماری سکن کے اوپر سے ساری ڈیڈ سکن کو جو ہے وہ ریموف کر دیتی ہے بہت اچھے طریقے سے ہماری سکن کو ایکس فولییٹ کرتی ہے اور جو ہنی ہیں وہ ہماری سکن کو بہت اچھے طریقے سے مویسٹرائز کر دے گا چونکہ سردی میں ہماری سکن بہت ستہ دل ہو جاتی ہے ڈرائی ہو جاتی ہے اس لیے ہماری سکن جو ہے وہ تھوڑی ڈاک لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹین ہو جاتی ہے اگر ہم کافی کا یوز کریں گے اپنی سکن پر تو اس سے ہماری سکن جو ہے وہ بہت اچھے سے ہماری ٹیننگ بھی جو ہے وہ ریموف کر ہو جائے گی یہاں پر ہم نے مکسنگ کرنی ہے اور اگر مکسنگ آپ کو نہیں ہو لی ہو اچھے طریقے سے تو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ایلو ویرا جیلیس میں ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس گھر کا ایلو ویرا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے مکسنگ جتنی اچھی ہوگی اس کا ریزلٹ اتنا اچھا ہائے گا اس کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی لمس نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیا ہے اور جس طرح سے ہم اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں اس کی کنسٹنسی بہت ہی ایک رنی ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ رنین ہی ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹھک نہیں ہی ہونا چاہیے بس آپ نے اس کو اس طرح سے پیسٹ پناہ لینا ہے اور اس کو پھر ہم اپنے ہینڈز کے اوپر لگا لیں گے آپ اس کو اپنے فیس کے اوپر لگائیں اپنے ڈاک ایڈیاز کے اوپر لگائیں اپنے بورڈے کے کسی بھی پارٹ پر لگا سکتے ہیں آپ نے نیک پر لگائیں نیک چونکہ ڈاک زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو نیک پر بھی یوز کر سکتے ہیں فیٹ پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جو جو ایڈیاز آپ کے زیادہ ڈاک لگتے ہیں آپ اس کو لگائیں کافی ایک بہت اچھا مساجر ہے ایک انٹی اکسیڈنٹ ہے اس کے یوز کرنے سے ہمارے سارے ڈیڈ سکن جو ہے ڈیڈ لیئر جو ہے وہ اتر جاتی ہے ایک دم ہمیں انسٹنٹ بائٹننگ ایفیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے سکن کے اوپر اگر پگمنٹیشن ہے ویٹ ہی جب ہوگا تب ہی آپ نے اس کا مساج کرنا ہے جس طرح ہمارے جو نکلز ہوتے ہیں یہ تھوڑے زیادہ ڈارک ہوتے ہیں ہماری فنگرز کے ایڈیاز جو جو ڈارک ہیں آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اور آپ نے اس کو مساج سرکورر موشن میں کرنا ہے آپ نے اس کو کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز آپ نے اس کا مساج کرنا ہے مساج بہت ہی سموتلی کرنا ہے اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور جب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑا سٹکی ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ریموف کر دیں گے آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی لیتے جانا ہے اور اس کا مساج کرتے ہوئے آپ نے اس کو اتارنا ہے جب آپ اس کا مساج کریں گے اس طریقے سے تو آپ کی ساری ڈیٹ سکن جو ہے وہ اتر جائے گی اور آپ نے ڈاپنس جو ہے وہ کم ہو جائے گی اپنے ربنگ ملکل نہیں کرنی بہت ہی سمودلی آپ نے اس کا مساج کرنا ہے یہ دیکھیں مساج کرنے کے ساتھ ہی فورن سکن کے اوپر ایک بہت اچھا گلو آ گیا ہے سکن بہت زیادہ وائٹ ہو گئی ہے فیر ہو گئی ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے جو کافی ہے وہ بہت ہی ایک اچھا ایفیکٹ دیتی ہے وائٹنگ ایفیکٹ دیتی ہے اور آپ دیکھیں ہم نے سکن ہنی بھی ایڈ کیا تو اس کے لئے سے بہت اچھا گلو آ گیا ہے اور یہ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے آپ نے اس کو رب نہیں کرنا یہاں پہ تھوڑا سا میں نے رب کیا تھا اور اس کے لئے سے تھوڑا سی ریڈ ہو گئی ہے اس لئے آپ نے اس کی ربنگ ملکل نہیں کرنا بہت ہی آپ نے سوفٹی ہینڈز کے ساتھ اس کا مساج کرنا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے سکن بہت زیادہ سمودھ اور بہت زیادہ گلوئی ہو گئی ہے بہت زیادہ مویسٹرائز ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی اچھا سا مرسٹرائزن لگا لیں